موسیقی 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 کھانا اچھا ہے نا کم نہ کھایا گا نہیں ہاں میں نے کھایا ہم بہت جانچ پڑتال کرنے کی بات پتا چلا کہ سیلوہ کے ساتھ اس کی بچپن میں کیا ہوا تھا سیلوہ کا بچپن انہا تھا عشرم میں گزرا اور وہاں پر اس کے ساتھ جو حادثہ ہوا اس سے اس کے دل اور دماغ پر کہہرہ آثر پڑا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سیلوہ کو جو بھی لڑکی ملتی ہے وہ اس کے ساتھ سیکس کرنے کی کوشش کرتا ہے آپ جس سیلوہ کی بات کر رہے ہیں وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے میں اسے بچپن سے جانتی ہوں اس کی عادتیں ایسی ہو گئی ہیں میں وشواس نہیں کر پا رہی سچ مجھ جانبوچ کر اس نے ایسا نہیں کیا پر اسے گناہ ہوا جس کی وجہ سے بعد میں اسے جوینائل ہوم میں بھیج دیا گیا اس بچے کی ماسوم مسکرہت آج تک مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے سیلوہ کیا ہوا تو اس طرح یہاں پر گمزمسا کیوں بیٹھا اور پھر پورے پانچ سال بیٹنے کے بعد جب پولیس اسے رونتے ہوئے یہاں آئی تب جا کر مجھے یہ بات پتا چلی کہ وہ جوینائل ہوم سے بھاگ کر یہاں آیا تھا یہ دیکھیں سر یہ رہی اس کی بچپن کی فوٹو جوینائل ہوم سے جب وہ بھاگ کر آیا تھا تب وہ ایسا دیکھتا تھا موسیقی 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 کر رہے ہیں انہیں اندر آنے کے لیے کو اوکی سر اے راجیش یہاں کھڑے ہو کوئی سگریٹ خونک رہے ہو چلو اسے کچر میں پھیکو پھیکو اسے تمہیں سر اندر بلا رہے ہیں سر راجیش سر اس لڑکی کا کیس میں تمہیں سوپتا ہوں اوکی سر راجیش سارا کا سارا ڈپارٹمنٹ تمہارے خلاف ہے لیکن ہم دونوں تمہارے ساتھ ہمیشہ رہیں گے اسی لیے ہم نے تمہیں واپس اپنی ٹیم میں شامل کیا ہے اتنا کشٹ اٹھا کے ڈپارٹمنٹ میں کیوں رکھا ہے ہٹا دو نا راجیش تم جیسا سوچ رہے ہو ویسا نہیں ہے تمہارے پاپا ایک اچھے پولیس آفیسر تھے اسی لیے تمہارے لیے ہمارے دل میں ایک سوفٹ کورنر ہے سر میرے پاپا کی موت کے بدلے مجھے یہ نوکری نہیں ملی ہے اس کے لیے میں نے دن رات مہنت کی ہے شوٹنگ کے لیے میں نے سپیشل ٹریننگ لیے سر آپ ٹینشن مت لیجیے ڈپارٹمنٹ کو بولٹ کے لیے ہساپ چاہیے نا راجیش بھاگنے والے اکیوز کو پکڑنا ہمارا مقصد ہوتا ہے سو آبیل ٹو اٹھ سر وہ سب چھوڑو ابھی ہمیں کیا کرنا ہے اس کے بارے میں بتائیے آپ ہمارے پاس صرف ایک ہی ثبوت ہے اور وہ ہے سی سی ٹی وی فوٹیج اور اس لڑکے کا جو ایڈریس ہے وہ بھی فیک ہے بس اتنا کافی ہے سر اور سی سی ٹی وی ویڈیو میں جو لڑکا دکھائی دے رہا ہے وہی ہے نا سر وہ بچے گا نہیں چاہے وہ پاتال میں چھپا ہو تو بھی اسے ڈھون کر ختم کر دوں گا موسیقی ہلو ہلو راجیش اس سر کیا کر رہے ہو وہ اس سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھ رہا ہوں سر اس پب کے پاس اس لڑکی کو کس نے ڈروپ کیا تھا ہاں کوئی اچھا اچھا اس کی بھی اچھے سے انویسٹیگیشن کیجئے جو بھی انتظاموں میں کر کے دوں گا میں سینئر آفیسر سے بات کر لیتا ہوں ٹھیک ہے آپ میٹنگ ارینج کیجئے اوکے راجیش اس نے ضرور دیکھا ہوگا شکریش تو کہیں بھی جا کر چھپ جا لیکن میرے ہاتھوں سے بچ نہیں پائے گا موسیقی مرمیخ مرمیخ ایسا اجا باہر مرمیخ انویسٹیگیشن 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 مرمیخ ملتا ہو ملتا ہو ملے کی بیٹی کے کزن کی انکوائری کرنی ہے ٹھیک ہے ملے کی بیٹی کے کزن کی انکوائری کرنی ہے اوکے میں اس کے سارے پروسیجر کمپلیٹ کرتا ہوں رائٹ یا سر تھنکیو سر there will be no limitation you can go after any externs only one small request from my end is that the media should not come to know of this اوکے اوکے سر کیا سر آپ تو ایسے بول رہے ہو جیسے کہ میں نے اس کا اپرن کیا ہے آپ نے اس لڑکی کو کتنے بجے ٹرپ کیا تھا کچھ یاد ہے کیا ٹائم تو میں نے دیکھا نہیں اور اتنا دیکھتا بھی کون ہے میسٹر وگنیش ہم سب پولیس والے ہیں ذرا تمیز سے بات کیجئے میسٹر آفیسر میں کون ہوں آپ کو پتا نہیں ہے کیا اے تو جو بھی ہوں ہمیں اس سے کیا اے مجھے ڈھرا رہے ہو کیا سر جو پوچھ رہے ہیں اس کا ٹھیک سے جواب دے ورنہ اٹھا کے جیل میں ڈال دوں گا سر اپنا راجیش بھائی ہے نا یہی اس سے اچھے سے بات کر سکتا ہے بیٹا یہ انکاؤنٹر سپیشلسٹ ہے صرف اس کا گن ہی بات کرتا ہے بتاؤ گے یا سر مجھے بس اتنا ہی پتا ہے سر اس دن شام کو میں نے صرف ڈراب کیا تھا باقی مجھے کچھ نہیں پتا سر اے ایسے ڈسٹرب مط کرو مجھے تمہیں کہاں ڈراب کرنا ہے سنو مجھے پپ تک ڈراب کر دو آرڈر تو ایسے کر رہے ہو جیسے تمہارا ڈرائیور ہوں ہی یہ میرے پاپا کی کار ہے نا ارے یار کہاں پھز گیا میں اس لڑکی کے ڈرگز یو سیج کے بارے میں تمہیں کچھ بتا ہے نہیں سر مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا سر گاڑی کو ذرا سا ایک میں لگا سن بیٹا ہم چاہے تو تجھے بچا بھی سکتے ہیں اور ارسٹ بھی کر سکتے ہیں چاہے تو ایم ایل اے کا لڑکا ہو یا امنیسٹر کا ہو اب چلوں میں ٹھیک ہے سر ہم ملسن پرانے سارے کےس کے فائل چیک کر کے دیکھو سر آرڈر سر ہم کیا کیا ہے چکن برگر ہے سینڈویچ ہے اوکی چکن پاپکون ہے چکن سٹریپس ہے فرنچ رائز ایک کام کرو چکن سٹریپس دے دو چکن سٹریپس اوکی سر ہلو رجیش کہاں ہوں بولیو سر فرسٹ آف آل وہ انویسٹیگیشن ہمیں کہاں سے سٹارٹ کرنی ہے سی سی ٹی وی فوٹیج میں جو فوٹو ملا ہے اسے کویم بطور کے سارے پولیس ٹیشنز میں بھیج دو ایک بھی پولیس ٹیشن چھوٹنا نہیں چاہیے ہاں تو افیشیل ہی اس کی وجہ پوچھیں گے تو کوئی بھی مرڈر کیس یا کیڈنیپنگ کیس اس پر ڈال دیتے اپنا ٹارگیٹ صرف وہی ہے ٹھیک ہے ایسا ہی کرتے ہیں ٹھیک ہے میں ابھی آتا ہوں بائی بول دوست کیا آل ہے کیا سا ہے تُو راجیش میں ٹھیک ہوں سننا تیرے لیے ایک سرپرائز ہے کیا بات کر رہا ہے تو بولنا تیرے واتس اپ پر میں نے ایک فوٹو بھیجا ہے سی سی ٹی وی فوٹیج میں جو لڑکا ہے اسے تُو بہت دنوں سے ڈھونڈ رہا تھا نا ایک گاڑی کے چوری کے کیس میں وہ ابھی ابھی میرے ہاتھ لگا ہے اور ابھی بھی وہ میری ہی کسٹڈی میں ہے اسے کوٹ میں پروڈیوز کیا تھا کیا وہ شنیوار کی شام کو ہی میرے ہاتھ لگا ہے کل میں اسے کوٹ میں پیش کرنے والا ہوں اچھا سنا میری ایک ہلپ کرے گا کیا کیس اگر ریجسٹڈ نہیں کیا تو اسے میرے حوالے کر دے اور اگر کیس ریجسٹڈ کر دیا ہے تو میں خود اس کی بیل کروا دوں گا وہ مجھے چاہیے تُو جانتا ہے پروڈم تو آئے گی لیکن میں کروں گا تُو میرا دوست ہے یار ہم اوکے دوست تینکیو کیا راجش کارتک کے پاس سے کوئی انفرمیشن یا کلوملا کیا بولا اس نے سر لفٹ کے اندری تو ہے چھوڑ دیجئے اسے کہاں بھاگ کر جائے گا سر ایک نمبر کا بدماش ہے یہ صبح سے یہ ہمیں کتنا دوڑا رہا ہے اگر اسے چھوڑ دیا نا تو پھر سے ہمیں اس کے پیچھے بھاگنا پڑے گا یہ بات ہے یہ بات ہے ہمارے سامنے تو اپنا کھیل دکھا رہا چال بیڑا بتاتا ہوں تجھے سر سر چھوڑ دیجئے سر چل بتا بتا میری بات سن دیکھ تیرے بارے میں ہمیں سب کچھ بہت اچھے سے پتا ہے اس لیے مجھے کچھ نہیں پتا ہے یہ شب دمت بول مجھے بس ایک سوال کا جواب دے دیں وہ ایم ایل اے کی لڑکی کہاں ہے تو اسے لے جا کر کس کو سوپا ہے سر آپ جو سوال کر رہے ہیں اس سوال کا جواب مجھے پتا نہیں ہے سر ابھی وہ سب کام چھوڑ کر خود ایک نئی زندگی نئی نوکری کر کے اپنے پریبار کے ساتھ خوش ہوں سر اے اے سچ کھے بول سر 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 بولنا سر پورانے کیس کے بارے میں کچھ بھی پوچھو میں بتانے کے لیے تیار ہوں سر سر لیکن سر اس کیس کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا سر اس کا مطلب تو سچ نہیں پتا ہے سر چھوڑ دیجئے سر نہیں بولے گا سر آپ چاہے کتنا بھی مار لو میں سچ بول رہا ہوں سر میں اس کیس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا سر بشواس کیجئے اے تو ابھی بول رہا تھا نا کہ میں بریبار کے ساتھ خوش ہوں لیکن خوش تب ہی رہے گا جب تو زندہ رہے گا سچ بول دے اس لیے بھلائیے سمجھ گیا نا اے اے ہم پولیس والے ہیں مارڈر کیس کو سوسائیڈ کیس میں بدل کر اسے کلوز بھی کروا سکتے ہیں ایک بے گناہ انسان کو اککہ کرمینل میں بدل کے اس کی کنڈلی ہم لوگ بدل سکتے ہیں اور سن تیرے جیسے چور چکاری والوں کو ہم بینہ ایڈریس کے ڈھونڈ سکتے ہیں اب تُو ہمیں سچ بتا دے اسی میں بھلائیے تیری نہیں تو جانتا ہے نا تُو ہاں سر پلیس سر ہمارا ٹائم بیشت مت کر بتا دے جو پوچھ رہا اس کا صحیح جواب دے سر سر مجھے اگر تُو ہمیں صحیح جواب دے گا تب ہی تُو یہاں سے زندہ باہر جا سکتا ہے سر 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 میں بتاتا ہوں بتاتا ہوں اس کا نام سیلوہ ہے سر بس مجھے اتنا ہی بتا ہے سر اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا ہوں سر اس کو دیکھے دو مہینے ہو گیا سر سر چھوڑ دیجئے سر پلیس سر اے اب تک کتنی لڑکیاں سپلائی کی تُو نہیں بتا دے سر وہ جیسا کہتا ہے میں لڑکیوں کو پک اپ ڈراؤپ کرتا ہوں اتنا ہی بس مجھے بتا ہے سر یہ چار پاچ لڑکیوں کو پک اپ ڈراؤپ میں نہیں کیا تھا لیکن آپ جس لڑکی کی بات کر رہے ہو میں اس لڑکی کو نہیں جانتا ہوں مجھے کچھ نہیں بتا سر تجھے نہیں بتا نہیں بتا تجھے اسے دیکھ ذرا اسے پہچاند ہے سر 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 اسے تو میں نے دیکھا ہے سر یہ لڑکی کیسے کٹنے پو سکتی ہے یہ تو خود اپنی مرضی سے آئی تھی سر مجھے اچھی طرح سے یاد ہے سر سیلوہ کے ساتھ اس کی بہت اچھی دوستی ہے سر مجھے اتنا ہی بتا ہے سر سر میں نے اسے اس کے ساتھ دیکھا ہے ٹھیک ہے وہ دونوں ایک دوسرے سے کیا بات کرتے تھے کچھ پتہ ہے کیا سر وہ سیلوہ کو دیکھتے ہی درکس کیلئے روتی چلاتی رہتی تھی درکس کہاں ملتا ہے اس جگہ کو دکھانے کو بول کر سیلوہ اسے لے کر چلا گیا سر ٹھیک ہے آخری بار تُنے اسے کہاں ڈروپ کیا تھا سر کوئی مبتور میں گاندھی بس ٹینڈ ہے نا اس کے بغل میں ایک گلی ہے اسی گلی میں ایک لوکل باہر ہے اس باہر کے سامنے اسے ڈروپ کیا تھا وہ فائل چیک کر رہا ہوں سر ابھی آتا ہوں شیٹ ہلو سر جانا مسائل اس کے علاوہ اور کوئی لیڈیس رہتی تھی لیڈیس تو کوئی نہیں رہتی تھی سر بچپن میں اس کی ماں گزر گئی تھی وہ بہت دکھی رہتی تھی ابھی وہ نہیں ہے تو روم میں آتا رہتا ٹھیک ہے ذرا باہر رکھیں ہمیں تلاشی لینی ہے ٹھیک ہے ابھی تم باہر رکھو اوکے سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور چاہیے تو اس کے لئے تجھے پیسے دینے پڑیں گے پب میں پیسہ نہیں دینے کی وجہ سے پب والوں نے تجھے باہر نکال دیا نا وہی بات نہیں ہمارے ہوتے ہوئے تجھے چنتہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو میرے ساتھ چا تجھے جتنا ڈرکس چاہیے میں دیتا ہوں مجھے یہاں سے جانا ہے سلوہ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے جتنا دن چاہو تم یہاں رہ سکتی ہو تجھے جتنی بھی ڈرکس کی ضرورت ہوگی یہاں ہے لے لو تیرا من پسند دوست تجھے ڈھونٹے ہوئے آئے گا اگر تُ یہاں سے باہر جائے گی تو وہ میرے لئے خطرہ ہے تیرے ذریعے میرا کچھ کام ہونا باقی ہے سمجھ رہی ہو نا بیسے چاہ کر بھی تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی میں سچ کہہ رہا ہوں اور میں تمہیں اتنی آسانی سے تو نہیں چھوڑنے والا شاید میری ضرورت ختم ہو جائے یا میرا من بدل جائے تو پوری زندگی میں تجھے یہاں رکھ بھی سکتا ہوں ہے ابھی میں کہاں ہوں ابھی تُ جہاں رکھی ہے نا یہ سیلوہ کا محل ہے بھائی نمیستے بھائی دیکھو ہم نے پولیس کو یہ معاملہ صحاب تو دیا ہے لیکن ان کا اب تک کوئی جواب نہیں ہے ان کے بھروسے اگر رہے نا تو یاد رکھو ہمارے ہاتھ کچھ نہیں لگنے والا اس لئے ہمیں میجان میں اتر رہا ہوں گا اپنے سبھی آدمیوں کو اکٹھا کرو اور ان کو بولا کہ وہ میری بیٹی کو ڈھونڈے وہ کہاں کہاں جاتی تھی کس کس سے ملتی تھی کس کس سے اس کی دوستی تھی یہ سب ڈیٹیل میں پتا کرو وہ کہاں گئی ہوگی اسے کس نے کیڈنپ کیا ہوگا یہ پتا چلتے ہیں میں اسے مار دوں گا ہم لوگ کسی اور کے بھروسے نہیں بیٹھ سکتے ہیں اور پولیس کے بھروسے تو بالکل نہیں سمین آسمان ایک کر دو اور ڈھونڈا اسے سر وہ سلوہ کو دیکھتے ہی ڈرکس کے لئے روتی چلاتی رہتی تھی سر وہ بہت بڑی ڈرگ ایڈکٹ ہے ہلو سر لاپتا ہوئی لڑکی بہت بڑی ڈرگ ایڈکٹ ہے اس لئے اسے ایریا میں ڈرگ سپلائی کیس کی انفرمیشن دینے والے اپنے سارے انفرمر سے ترنت ملنا پڑے گا سر ان سے پوچھیں گے تو کوئی نہ کوئی کلوز ضرور مل جائے گا سر سب کی ڈیٹیل سمیں بیشتا ہوں سر ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر ایک منٹ بات کروا رہا ہوں وہ سام نہیں ہے سر سپ ساب کا فون ہے سر اے تم سب لوگ کر کیا رہے واکھر لاپتا ہونے والی میری بیٹی ہے میری پارٹی کا آدمی نہیں ہے سمجھے اور سنو کمپلینٹ دیے وے مجھے چار دین ہو گئے اور تم لوگوں نے ابھی تک اپنی پوچھ تک نہیں ہلائی تمہاری انکواری کیسی چل رہی ہے کر کیا رہا ہے تمہارا ڈپارٹمنٹ تم لوگ کیسے کرو گے کیا کرو گے مجھے نہیں پتا لیکن مجھے ہر چیز کا اپ ڈیٹ ملتے رہنا چاہیے مجھے ایک ایک انفرمیشن ملنی چاہیے آخر تم کیا چاہتے ہو کیا میں اوفیشل کمپلینٹ کروں سواب دو سر ایسا کچھ بھی نہیں ہے سر آپ ٹینشن من لیجیے پروپر انکواری چل رہی ہے پولیس چھانبین کرے گی تو میڈیا میں یہ بات پھیل جائے گی سر پلیز انڈرسٹینڈ سر ہلو چار دن ہوگے ایمیلی کی لڑکی کو لاپتا ہوئے تمہارے کہنے پر ہی میں نے اس پاگل کو ٹیم میں شامل کیا تھا کیا ہوا سر انویسٹیگیشن چل رہی ہے سر اس ایکیوزڈ کو ہم بہت جلد پکڑ لیں گے سر میں تمہیں ایک دن کا ٹائم اور دیتا ہوں سر no excuses اس سے پہلے کی میڈیا کو پتا چلے you should do it at any cost as you know it's a secret mission شہ دیکھا راجش دپارٹمنٹ سینئر سبھی گالیاں دے رہے ہیں اور یہ سب مجھے سندہ پڑ رہا ہے تجھے اس کیس کو ہینڈوور کھیے ہوئے آج پانچ دن ہو گئے ہیں یہ ہم پولیس والوں کے لیے کتنے شرم کی بات ہے سر آپ پولیس کے اوپر الزام مت لگائیے یہ دپارٹمنٹ میں ریجسٹر کیا ہوا کیس نہیں ہے سر سادھاراں پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو انویسٹیگیشن کرتے ہوئے آج پانچ پا دن ہے اگر آپ یہ ایسا کہیں گے سر تو کیسے چلے گا پھر اسی لیے تو میں نے تمہارے جیسے ہی ماندار پولیس آفیسر کو یہ کیس ہینڈوور کیا ہے کریڈٹ نہیں سر کیس چاہیے مجھے اور آپ نے اب تک اس بارے میں مجھ سے کچھ پوچھا ہی نہیں ہاں ایک بات آئے اگر اس اکیوزٹ کو منہ پکڑ بھی لیا تو بھی ڈپارٹمنٹ کے حوالے کبھی نہیں کروں گا اوپر کا ٹکٹ میں ہی دے دوں گا اور اسے مارنے کے لیے ہی تو آپ نے مجھے اپنی ٹیم میں پھر اسے شامل کیا ہے تو پھر اس میں بدنامی تو میری ہی ہوگی نا راجیش تم جانتے ہونا تم کس سے یاسی باتیں کر رہے ہو میں تمہارا سینئر آفیسر ہوں سیر بیو جے کی باتیں چھوڑ کر کیس کے کڑیت کے بارے میں سوچیں ذرا راجیش زیادہ باتیں مت کرو اس کے پہلے تم نے جو دو قتل کیے تھے انہیں انکاؤنٹر میں بدلنے میں میں کتنے ریکارڈز کو میٹا کر کتنے نئے ریکارڈ کریٹ کیے تمہیں پتا ہے اور نیلسن صرف اس کے بولنے کی وجہ سے میں نے تمہیں اس کیس سے باہر نکلوایا تمہارے لیے میں نے بہت کچھ کیا ہے اور تم الٹا مجھ سے ہی ایسی بے فیضول کی باتیں کر رہے ہو سیر وہ قتل میں نے کیوں کیا یہ آپ کو پتا ہے نا سیر میری بیوی کو اور اس کے پیٹ میں جو بچہ تھا اسے مارنے والے کو میں جا کر پیار کروں یہ مطلب ہے آپ کا سب کچھ پتا ہونے کے بعد بھی راجیش میرے بولنے کا مطلب یہ تھا کہ موسیقی سارجا 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 مجھ سے بھاگو گے دیرتا ہوں کتنی دور تک بھاگتے ہو چلو بھاگو ہاں راجیش سوری راجیش سینئر آفیسر کا گصہ میں نے تمہارے پر نکال دیا ایم ریالی سوری ایک کام کرتے ہیں دھیان سے سنو ہمیں جتنا بھی ملے گا اس میں سے ایک شیر میں تمہیں دوں گا پیسوں کے سامنے رشتے ہائینے کی طرح ٹوٹ جاتے ہیں سر کوئی بات نہیں ہم لوگوں میں سے شریف کوئی بھی نہیں ہے اس ایم ایلی کی لڑکی کو کسی نے بھی کڈناپ کیا ہو کوئی بھی ایبیڈنس ہو اگر اس نے اس لڑکی کا کوئی نہ کوئی ویڈیو کچھ تو نکالا ہوگا تو اس لڑکی کا فیوچر خراب ہونے سے پہلے ہی ہمیں اسے پکڑنا ہے کیا تم میرا ساتھ دوگے مریلے اوکے سر چلتے ہیں جو بھی اسے دھون کر پہلے اس لڑکی کو بچاتے ہیں سر اپنے اپ ڈیٹ کے بارے میں سینئر آفیسر کو ساری ڈیٹیز پتا چلے اس کے لیے آپ ایک ہاس میٹیں گے ترینج کیجئے سر میں نے اور نیلسل نے مل کر جتنی بھی ڈیٹیلز اکٹھی کیے ان سب کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں سر ہم اوکے بلکل بھی نہیں پتا اس لیے وہ آپ پر غصہ ہے اوکے راجے اوکے سیو اوکے سر اوکے آپ رجیش رجیش بی فاست انقریری ریپورت رجیش کیسے 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 رجیش ایسے کیسے وطنی بھیجے کیسے اگر تمہیں ضرورت پڑتی ہے تو اس کا انکاؤنٹر کرنے کی میں تمہیں پرمیشن دیتا ہوں but media should be no comments again I want to warn you sir hello رجیش ایک clue ملا ہے تو اسی وقت میرے آفیس آجا تجھے ایک برانے کیس کی فائل نکھا رہی ہے ٹھیک تو جسے ڈھونڈ رہا ہے شہد وہ بہی ہو جلدی آجا پھر مل گیا رجیش کلو مل گیا جن مرڈر کیسز کو میں سالو نہیں کر پایا تھا میں اسی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں میرے پاس سے کرائیم برانچ میں گئے ہوئے تین مرڈر کیس تینوں ہی مرڈر کا ایک ہی پیٹرن ہے وہ تینوں عورتیں ہیں لیکن ان میں سے کسی کا بھی ریپ نہیں ہوا تھا لیکن ان کے سیکس آرگنز کو بری طرح سے کٹا پیٹا گیا تھا جس سے ان کی موت ہو گئی اگر تینوں کے مرڈر پیٹرن کو دیکھیں گے تو قتل کرنے والا انسان کوئی ایک ہی ہے اور وہ انسان نامرد ہے کتنا چاہ کر بھی وہ سیکس نہیں کر سکتا اور اسی فرسٹریشن میں پاگل ہو کر وہ لڑکیوں کے ساتھ ایسی بے رہمی کرتا ہے یہ فوٹو دیکھو راجیش یہ کیس تمہارے ہاتھ سے کیسے چلا گیا اب اس کے بارے میں میں کیا کہوں گا میں نے سارے ایویڈینس کلیکٹ کر لیے تھے لیکن اس کے باوجود میں آروپی کو نہیں پکڑ پایا اسی وجہ سے یہ کیس میرے ہاتھ سے چلا گیا اچھا سن ایکچولی اوہ ساروپی کے بارے میں اور زیادہ پتہ کم ہے اگر کچھ لیڈ ہو تو بتا نہ میں اس کیس کی ساری بات بتاتا ہوں دراصل یہ کیس کویاں بطور میں رہنے والی لڑکی ویدیا کے مرڈر کے بارے میں ہے اسے اچھے سے دیکھ لوں وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتا سہارا تھی اس وقت میری پوسٹنگ بطور ایس آئی پالکڑ کے پولیس ٹیشن میں تھی کئرلا تمیلناڈو کے بارڈر پر ہمیں ایک بارڈی ملی اس بارڈی کا انویسٹیگیشن کرنے والی سرجن نہیں ہمیں اس کے بارے میں کچھ باتیں بتائی اس کی یہ باتیں سن کر سچ کہوں تو میں بھی اندر سے ہل گیا سر یہ بارڈی کسی لڑکی کی ہے مرڈر ہوئے لگ بک تین دن ہو چکے ہیں اس کی موت کیسے ہوئی ہوگی یہ میں سمجھ نہیں پا رہی جاج کرنی پڑے گی میڈم بارڈی میں کوئی انجیری کوئی فریکچرز کسی طرح کے ہتھیار کا استعمال اس طرح کے کوئی فریکچرز یا چوٹ وغیرے نہیں ہے صرف گلہ کٹا گیا ہے اور اسی وجہ سے اس کی موت ہوئی ہے لگتا ہے کوئی چھوٹا ویپن یوز کیا گیا ہے فور ایکزامپل سرجکل بلیڈ شاپ نائیف کچھ ایسا ریپ اٹیمٹ بھی ہوا تھا کیا میڈم نہٹ ریپ بٹ سیکشل ہراسمنٹ تو ہوا ہی ہے تب ہی میرا انویسٹیگیشن ویڈیا کی طرف ڈائیورٹ ہوا ویڈیا کے مرڈر کے بارے میں ہمیں ایک لیڈ ملا تھا نندو نام کا ایک لڑکا تھا اس کے خلاف ہمارے پولیس ٹیشن میں بہت سارے کیس فائل ہیں جس نے یہ مرڈر کیا اسی نے باقی کے بھی کیے تمہیں اس بارے میں یقین کیسے ہے سر فائل انویسٹیگیشن سے پتا چلا کہ ویڈیا کوئیم بطور آئی تھی تم جاؤ یہاں سے راجیش یہ فائل دیکھو ایک بھی لڑکی کڈنیپ نہیں ہوئی ہے اس کا مطلب لڑکیاں اپنی مرضی سے گئی ہیں بیوکوف بن کر ادھاران کے لیے ویڈیا کو جاؤب دلانے کا لالچ دیا گیا تھا اسی طرح اس لڑکی کو بھی کوئی لالچ دیا گیا ہوگا مجھے ایسا ہی لگتا ہے وہ کسی کے بھی ہاتھ لگے بینا بچ کر بھاگ رہا ہے نا راجیش اس میں ایک چھوٹی سی دکت ہے اگر یہ اپنے ہاتھ آ گیا تو گناہگار تک پہنچا جا سکتا ہے بہت آسانی سے لیکن اس میں دکت کی بات یہ ہے کی اس کے اوپر کوئی بھی کیس درج نہیں ہے تم سمجھ رہو نا کیس جب میرے پاس سے کرائم برانچ میں چلا گیا تب مجھے یہ سارے ثبوت ملے میں نے وہ سارے ثبوت انہیں فارورڈ بھی کی لیکن ایگو پرابلم ہے یا پتا نہیں ان لوگوں نے اسے کوئی توجہ نہیں دی راجیش ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس گناہگار کو تم دھونڈ رہے ہو وہ یہی مجھے بھی یہی لگتا لیکن اس وقت وہ کہاں رہتا ہے یہ جاننا ہے کوئیم بطور کے گاندھی نگر علاقے میں چھپا ہوا ہے وہاں میرا ایک انفارمر ہے یہ لوز کا نمبر ہے ویدیہ ہماری لیے سب سے بڑھ کر تھی اس کا اس طرح سے کھونا مجھ سے پرداشت نہیں ہو رہا وہ ہماری جان تھی اس کی ماں کے گزرنے کے بعد میں نے ہی اس کی پروریش کی تھی بٹ یوں نو مجھ سے ایک غلطی ہو گئی اس کی پڑھائی ختم ہونے کے بعد اسے کوئیم بطور میں نوکری مل گئی تھی پر وہ یہ نوکری بلکل نہیں کرنا چاہتی تھی اگر میں صحیح وقت پہ ڈیسیزن لیتا تو آج وہ گھر پر ہوتی ہے نا مجھے اسے بلالینا چاہیے تھا بس اسی بات کا افسوس ہے مجھے ہماری دیوی فریڈم اسے ہم سے بہت دور لے گئی دکھ ہی سی کا ہے ہمیشہ مسکرانے والی خوش دکھنے والی سمارٹ طریقے سے رہنے والی اچانک ہی خاموش ہو گئی ڈیپریشن بہت ہی ڈیپریسٹ سٹیج پر چلی گئی تھی وہ اس کی ماں اب اس کے پاس نہیں ہے اس بات کو ایکسپٹ کرنے میں اسے بہت دل لگ گئے سمارٹ طریقہ موسیقی 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 ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے موسیقی ہم sinks کہہ رہے ہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے موسیقی لیکن an desen ہمیں چھوڑ دیجیو سر سر hep開始 غوام užی سچ بول دے سچ بول دے بول دے سچ مو کھول اپنا بتا وہ کہاں ہے سلوہ کہاں ہے بتا دے ہمیں جتنا بھی پتا ہے چل بتا ہاں بول سر میں اور سلوہ بچپن سے ایک ساتھ ہی پڑے ہیں ایک ساتھ ہی پڑے ہوئے ہیں ہماری اچھی دوستی تھی یہ سچ بول رہا ہے سر پڑھائی ختم کرنے کے بعد ہم سب الگ ہو گئے تھے سر چھ سات سال کے بعد واپس ہم لوگ کویاں بطور میں ملے تب ہی ہمیں سلوہ نے یہاں سے لڑکیوں کو سمگلنگ کرنے والے دھندھے کے بارے میں ہمیں بتایا تھا سر اس کے بعد ہم سب نے مل کر تمیل ناڈو میں بیس سے بھی زیادہ لڑکیوں کو کڈنیپ کیا چھننے میں سلوہ کا ایک دوست تھا سر اس کے ذریعے ہی ہم لوگ لڑکیوں کی سمگلنگ کیا کرتے تھے سر ان لڑکیوں میں سے کچھ کے ساتھ وہ بہت زیادہ غلط حرکت بھی کرتا تھا سر ہم نے اسے بہت سمجھایا پر ہماری بات وہ سننے کو تیار نہیں تھا ہم لوگوں سے لڑائی کرتا رہتا تھا اس وقت ہمارے پاس پیسے نہیں تھے سر اور ہمارے پاس پیسے کمانے کے دوسرے راستے نہیں تھے وہ جیسا بولتا تھا ہم ویسا کرتے تھے سر اس نے بات میں بہت سی لڑکیوں کے قتل بھی کیے ہیں اب ہرہ کی ہوئی کچھ لڑکیوں کو یوز کر کے ان کا مرڈر کر دیتا تھا بھلے ہی اس لڑکی کی کتنی بھی قیمت لگی ہو اگر کسی بھی لڑکی نے اسے منع کر دیا تو وہ اس کا قتل کر دیتا تھا بلکل نہیں سنتا تھا پورا پاگل تھا سر ہم نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی تو ہمارے پیچھ لفڑا ہو گیا سر کیا مستی کر رہا ہے تو ہماری بات پہ دھیان دے بہت سیریس میٹر ہے تیری وجہ سے بزنس خراب ہو رہا ہے تم لوگوں کو بزنس میں لانے والا میں ہوں میں ہی یہ پلان کروں گا میں ہی ڈیسائیڈ کروں گا میں جو تم لوگوں کو بولوں گا وہی تمہیں سننا ہے اور وہی تمہیں کرنا ہے گھسی بات بھیجے میں نہیں تو نکل لو تیری وجہ سے ہمیں بھی خطر ہے موسیقی 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 جو بھی کام تو کرتا ہے تیرے کانٹیکٹس کے بارے میں جاننے کی مجھے ضرورت نہیں ہے مجھے صرف یہ جاننا ہے کہ کلر کون ہے کلر کلر کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا سر کامل لادو سے لڑکیوں کا پرن کر کے بزرس کرنے والے کے بارے میں مجھے پتا ہے ان میں سے کچھ لڑکیوں کا مرڈر بھی ہوا ہے مجھے اس سے بھی مطلب نہیں ہے کوئیم بطور کے ایمیلے کی بیٹی کچھ دنوں سے لا پتا ہے اس کا اپارن کرنے والا کون ہے یہ مجھے جاننا ہے تجھے ضرور پتا ہوگا وہ لڑکی کہاں گئی مجھے تجھ پر ایک ڈاؤٹ ہو سیلوہ کے ذریعے وہ ساری لڑکیاں تیرے ہاتھ میں آتی تھی یہ دیکھ یہ لڑکی مجھے چاہیے سر یہ لڑکی کون ہے مجھے نہیں پتا سر میں سچ کہہ رہا ہوں اب تو میرا اس سیلوہ کے ساتھ کوئی لینک بھی نہیں ہے سر سر اور مجھے اس کا ساتھ چھوڑے کافی ٹائم ہو گیا ہے سر آخری بار جب میں نے اسے دیکھا تھا تب وہ پاگلوں کی طرح گھوم رہا تھا سر اب وہ کہاں ہے مجھے نہیں پتا سر سیلوہ ہم لوگ جو بزنیس کر رہے ہیں نا وہ تیرے ساتھ سیٹنے ہوگا ایسا لگ رہا ہے مجھے کیوں دیروپور سے ایک لڑکی کا اپرن کیا اور وہ کوئیم بطور سے گائب بھی ہو گئی میرے ہاتھ تو نہیں آئی کہاں ہے وہ لڑکی اور اس دن سیٹ نے ایک لڑکی کو مانگا تو تو نے اسی لڑکی کا فوٹو بھیجا انہیں اور سیٹ نے اسے بہت پسند کیا کتنے بھی پیسے دینے کے لیے تیار تھا ہم دونوں نے مل کر اس لڑکی کو اٹھایا تھا لیکن ڈیلیور ہوئی دوسری لڑکی وہ لڑکی کہاں گئی یہ کوئی آسان کام ہے یہ تنہیں سوچا گیا لاکھ اور روپے خرچ چھوٹے ہیں اس میں اور رسک بھی بہت ہوتا ہے جس نے جس لڑکی کو پسند کیا اس لڑکی کو پہنچانا اس کے ٹائم پر ڈیلیور کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے وہ لوگ ہیپی ہم بھی ہیپی یہ سب تجھے سمجھ میں آ رہا ہے کی نہیں آ رہا ارے بول چکچا کیوں ہے مجھ سے سوال کر رہا ہے اتنا بڑا ہو گیا تُو بزنس کیسے کرنا یہ تُو مجھے سکھائے گا ایک بات کان کھول کے سن لے تیری جگہ پر آنے کے لیے سو لوگ تیار ہے میرے لیے تُو نہیں تو دوسرا کوئی آدمی آئے گا سمجھا نا تُو وہ ہر بار اپنے رہنے کا ٹھکانہ بدلتا رہتا ہے سر ٹھیک ہے تو جاؤ اس سے ملا تھا وہ جگہ بتا سر میں سچ بول رہا ہوں سر قسم سے مجھے کچھ نہیں بتا اگر تُو نے سچ نہیں بتایا تو ہم اس کے قریب نہیں پہنچ پائیں گے اگر اسے نہیں پکڑ پایا تو اسی کیس میں بسا کر تیرا ہی انکاؤنٹر کر دوں گا چین نہیں میں ایک اردناری ہے سلوہ اور وہ ایک اچھے ریلیشنشپ میں تھے ان دونوں کے بیچ میں کوئی بھی سیکریٹ نہیں رہتا تھا سر اگر اسے پکڑ لیں گے تو سلوہ کی بارے میں ساری انفورمیشن مل جائے گی سر مجھے اور کچھ نہیں بتا سر ٹھیک ہے اس کا ایڈریس دے ایڈریس ایک پول سے ہو کر وہاں جاتے ہیں سر اور پھر اس کے بعد میں پول پار کرتی ہی ایک مندر دیکھے گا سمجھ میں نہیں آرہا نیلسن سر میں درد ہو رہا ہے اسے ہم ڈھونڈ نکالیں گے سر کئیسے نیلسن وہ آر کلولیس اس لڑکے نے جو ہمیں ایڈریس دیا ہے پہلے اس ایڈریس پہ چلتے ہیں وہاں رہنے والے لوگوں سے اگر پوچھتاز کریں گے تو کوئی نہ کوئی سبوت تو ملی جائے گا سن اس کو پہچانتی ہے کیا تم دونوں کی بیچ کیا سمبندے میں اچھے سے جانتا ہوں سچ بتائے گی تو اچھا رہے گا جانتی ہوں اسے یہ میرا پرانا کسٹمر ریسر ہمیشہ میرے باست آتا رہتا ہے بات کیا ہے پھر پروبلم ہے کیا ہاں پروبلم ہی ہے وہ کہیں بھی ہو سے میں ڈھونڈے نکالوں گا اور اگر اس کے اور تیرے بیچ میں کچھ سمبند ملا تو تجھے بھی اٹھا لوں گا ملے ہی لوگ کیا ہو گیا رکو وہ کون تھا کون تھے بولو چھوڑو نا اے کہاں جا رہے تو تجھے جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہاں چھوڑ ہاں چھوڑ میرا اپنا پاگلپر اسے دکھانے مجھے بزنس کے بارے میں تو مجھے چکھائیں گی بڑی قیمت میں جانے والی لڑکی ہے تُو پہلے میری بات تو سننے نا ہاں چھوڑ یہ بتا ہے کیا کرنے والا ہے اس کے ساتھ یہ تجھے جاننے کی ضرورت نہیں ہے اوہے تُو نامرد ہے نامرد دیکھ تُو بہت زیادہ بول رہی ہے اور ایک بار تُو نے نامرد بولا نا تو جان لے لوں گا تیری سمجھ گئی نا سمجھ گنت سمجھ گنت موسیقی 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 وہ یہاں سے بھی بھاغ نکلا سر ایک کام کرو راجیش تم اسے اچھی طرح سے ڈونڈو اور افڈیٹ کرو انفارم کرتے رہنا میری بیٹی کی انگیجمنٹ ہے راجیش اسی لیے میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا ایک کام کرو بیچ بیچ میں مجھے دیتے رہنا راجیش یہ سیلوہ کے تین دوستوں کے بارے میں میں نے انکوائری کر لی ہے لیکن ہم کو اس کے ساتھ ان کا ایک فوٹو تک نہیں ملا یہی مجھے کنفیزن لگ رہا سر اپنے دیش انڈیا میں بینا کسی آئیڈنٹیٹی کے رہنے والے بہت زیادہ لوگ ہیں سر اس میں بیس پرسنٹ اناد جیسے رہتے ہیں یہی چیز پولیس کو کنفیوز کرنے والی ہے بہت بڑی پروبلم ہے سیلوہ جس چھکے کے ساتھ رہتا تھا اس سے مجھے ایک بہت بڑی بات پتہ چلی سیلوہ بھی بینا کسی آئیڈنٹیٹی کے رہتا ہے سر لیکن اتنے قتل کرنے کے بعد بھی اس کے نام پر کوئی کیس درج نہیں ہے سر یہی بات حیران کرنے والی ہے لیکن اس کو بینا آئیڈی پروف کے اے کس نے گھر دیا ہوگا میری سمجھ میں تو نہیں آ رہا ہے سر نیلسن اتنے بڑے کرمینل کے لیے ایک ڈپلیکیٹ آئیڈی بنانا کون سا مشکل کام ہے کیا کیا کہا سر کرمینل ایکٹیوٹی میں کام کرنے والوں کے لیے ایک ڈپلیکیٹ آئیڈی بنانا مشکل ہے کیا سر وہ ڈپلیکیٹ آئیڈی تو بن سکتی لیکن اس پر کوئی ڈپلیکیٹ فوٹو کیسا لگا سکتا ہے نیلسن سنو وہ سیلوہ کا جو دوست ہے نا سیلوہ اسی کے ساتھ رہتا تھا تو اس نے مکان مالک کو کوئی نہ کوئی آئیڈی تو ضرور دی ہوگی تو وہاں جلدی جا کے انکوائری کر کے ڈپلیکیٹ آئیڈی یا ڈپلیکیٹ فوٹو جو بھی اسے کلیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے انکوائری کرو نیلسن مکان مالک کے پاس کوئی آئیڈی یا کچھ بھی ملا گیا وہ گھر کا مالک شرابی ہے نشے میں رہنے کی وجہ سے آئیڈی اپلو پہ دھیان نہیں دیا ہوگا گونے گار کون ہے یہ ہم نے آسانی سے ڈھونڈ لیا لیکن وہ کہاں رہتا ہے اور اس کا چہرہ کس طرح کا دیکھتا یہ ہمیں نہیں پتا کیونکہ ہم نے اب تک جتنے انکوائری کی اس کے ڈر سے لوگ ساری باتیں چھپا رہے ہیں اور اگر ایسا نہیں ہے تو وہ ایک شاتیر بھیڑیا ہے اور جو بھی گناہ اس نے آج تک کیے ہیں ان سب کے ایویڈنس مٹا کر بہت ہی چالا کیسے وہ اب تک ہم سے بچ کر بھاگ رہا ہے ہم لوگ اس کا شکار کریں گے یا پھر وہ ہمارا شکار کریں گا ایسی حالت ہو گئی ہماری اس کا شکار تو ہم ہی کریں گے موسیتے ہیں سیلوہ کہاں ہے تو میں یہاں پر ہوں نریجان یہاں پر ہوں پاپا پاپا مجھ سے بہت بڑی گلتی ہو گئی پاپا گلتی ہو گئی پاپا مجھ سے مسٹر راجش اس کیس کو آپ کے ہاتھ میں سوپے آج پانچ دن ہو گئے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کے کہنے پر ہی اور آپ کے خلاف بولنے والے سارے آفیسرز کو اگنور کر کے میں نے آپ پر بھاروسہ کیا سینئر آفیسرز سے مجھ پر ہائی پریشر ہے لیٹ می نو دہ ڈیٹیلز اس لیے میں نے آپ کو بلایا مجھے پتا ہے سر آپ سٹیٹمنٹ دے دیجئے میں نے آپ کے لئے ریپورٹس اپنے لیپ ٹاپ پر تیار کر کے رکھی ہیں سر ایک فلم کی کہانی کی طرح ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ٹویسٹ سے بھری ہوئی انویسٹیگیشن کے ایک سٹوری ہے یہ کیس ڈیپارٹمنٹ میں میرے بارے میں یہ کہنے والے کہ میں صرف گن سے بات کرتا ہوں آج آج وہ کہہ رہے کہ میں نے اپنے دماغ کیسے استعمال کر لیا سر سی سی ٹی وی ویجوال سے کیول ہمیں ایک ہی کلو ملا ہے اپارن کرنے والا وہ وہ لڑکا کون ہے کیا ہے یہ ہمیں کچھ نہیں پتا ایک ہی ایویڈنس ہے اس لڑکی کا اپارن کرنے کے کیس میں وہ ایک آر اوپی ہے یہاں تک کہ اس کا ایڈریز بھی نکلی ہے سر پالا کر تمیل نادو بارڈر سٹیشن پر کیرلا کا وہ آر اوپی پولیس کے ہشکسمتی سے یا آپ جو بھی سمجھ لیں اس وجہ سے بڑی آسانی سے پکڑا گیا وہ ہمارے ہاتھ لگا اسی کے کارن ہم انویسٹیگیشن میں یہاں تک پہنچ پائے اس سے پوچھتاش کرنے کے بعد ہمیں پتا چلا کہ یہ ایک سیکس ریکیٹ ہے اور لڑکی کو کڈنائپ کس نے کیا یہ دیکھیں سر یہ ہی ہے بانوے مار اماری کے کیس چار ریپ کیس تین کڈنائپ کیس ہر ایک کیس میں الگ الگ پہچان ہے آدار کارڈ, پین کارڈ, ڈرائیونگ لائسنس ایسا کچھ نہیں ہے ابھی یہ ہماری کسٹڈی میں ہی ہے امیلی کی بیٹی کا کڈنائپ بھی اس سے نہیں کیا ہاں یہ ہی ہے لیکن امیلی کی بیٹی اس کے پاس نہیں ہے یہ بات آپ کو کیسے پتا چلی ہے سب انسپیکٹر کے کہنے کی مطابق اس ماملے کی چھانمین کرتے ہوئے ہم کوئی مطور تک گئے موسیقی 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 اے سیلوہ کہاں ہے تو بول کیا ہوا دیکھ بھائی تُو نے جیسا بولا تھا ہم نے کر دیا ہے وہ لڑکی ریزیومی کے ساتھ تجھے ڈھونڈتے ہوئے آئے گی اے سن بیچاری چوب ڈھونڈنے والی لڑکی ہے ذرا سمحالنا ہے ہم ٹھیک ہے بھائی ہم رکھتا ہوں پورا پاگل ہے جیسے سب لوگ بوس کہتے ہیں وہی سیلوہ کننون پر سے بھائی دو لڑکی آئی ہیں نئی لڑکی بہت پرابلوم کر رہی ہے کیا کرنا ہے بھائی پر آپ فکر مط کیجئے میں سب سمال لوں گا چھوڑ دو کسٹ کے اندر لی جائے اسے چھوڑ دو مجھے نہیں ہاں بولیے نا بھائی سب ٹھیک ہے کچھ نہیں کچھ نہیں اوکے پرابلوم سال ہو گیا بھائی ٹھیک ہے اس کے موبائل فون کی میموری میں اس کی ایک سیلفی تک بھی نہیں ہے نو آئیڈنٹیٹی نو ہوم پول ٹائم سیلوہ کے ساتھ رہنے کے بھاوجود سیلوہ کے کنیکشنز ڈیٹیلز کوئی بھی انفرمیشن ہمارے پاس نہیں ہے نامید کے پاس نسنجے کے پاس سیلوہ نے کبھی شیئر نہیں کی جانچ پرطال میں دونوں نے یہ بات قبول کی سیلوہ کے دوست کے ذریعے چینی سے لڑکیوں کا اپرن کیا جاتا اور ان سے دھنڈا کروایا جاتا امید اور سنجے کا کام تھا کوئی مطور سے اٹھائی گئی لڑکیوں کو چننی میں چھوڑنا اوکے راجش you may continue of course sir وہی کر رہا ہوں وہ ایک ریال سائکو ہے sir آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا سب سے پوچھتاش کے بعد سپیشلی اس ٹرانس جنڈر سے پوچھتاش کے بعد یہ بات پتا چلی سیلوہ امید سنجے یہ تینوں جیسے اگر رہتے تھے اس کی تلاشی لی لیکن سیلوہ کے بارے میں ہمیں کوئی بھی انفرمیشن نہیں ملی کیونکہ وہ بہت ہی تیز دماغ اور الٹ بھی ہے سیلوہ کے کیے گئے مرڈر کے لنگ کو پکڑ کر وہ جہاں رہتا تھا وہاں پر بھی جاج پڑتال کی تلاشی کے بعد بتا چلا کی وہ مرڈر بھی ہوتا ہے اس کے کچھ ایویڈنس ہمارے ہاتھ لگے لیکن اس مرڈر سے سمبندھت باقی ایویڈنس ہمیں نہیں ملے اور پھر اس مرڈر کو ہمیں ری انویسٹیگیٹ تو نہیں کرنا ہے بلکہ سائکو کو پکڑ کر اس کے ذریعے ایمیلے کی لڑکی کو صحیح سلامت لے کر آنا ہے بنے صحیح کا اثر کیوروسٹی بڑھائے بینا سیدھے مدھے کی بات کرو راجیش یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے میں نہ مرد ہوں میں نہ مرد ہوں میں نہ مرد ہوں کیا کیا ہوا تجھے مجھے کتنا برا لگ رہا پتا ہے پہلے رونا بن کر تجھے سمجھ میں آ رہا ہے کیا میں ہوں نا میں نہ مرد ہوں کیا میں نے کتنا کچھ کیا ہے تجھے پتا ہے نا سیریسلی کیوں لے رہا ہے رو مات چل میں کسی بھی چیز کے لائق نہیں ہو کیا تم بتاؤ میں نہ مرد ہوں کیا تم بتاؤ تم بتاؤ میں نہ مرد ہوں کیا ہاں ٹھیک ہے نا بتاؤنا ہاں رونا بن کر بچے جیسا رو رہا ہے میں نہ مرد ہوں میں نہ مرد ہوں سیکس ریکٹ میں جن لڑکیوں کا اپارنٹ کیا گیا ان کو یوز کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے لیکن سوچتا ہے کہ کچھ کر نہیں پائے تو بدنامی ہوگی اس لئے ان کا مردر کر دیتا ہے سر لگتا نہیں کہ ایم ایلی کی لڑکی اب تک زندہ ہوگی اب تک جتنی لڑکیوں کا مردر ہوا ان کی لاش تین دن کے بعد ہی ملی ہے لیکن ایم ایلی کی لڑکی کی باوڈی ابھی تک نہیں ملی ہے پر ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ وہ ابھی تک زندہ ہے موسیقی 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 ایم ایلی کی بیٹی بہت بڑی ڈراغ ایڈکٹ ہے یہ خاص بات ہے موسیقی موسیقی جس دن وہ اس کے ساتھ سیکس کرنے کی سوچے گا اسی دن وہ مر جائی یعنی اس کا قتل ہو جائے گا راجیش اسے کسی بھی طرح روک نہ ہوگا دیکھے سر میں نے سارا انتظام کر لیا ہے قویمتور میں جہاں وہ رہتا ہے اس جگہ کو میں نے ڈھونڈ لیا ہے کیرالا پالاکڑ کا ایسا ہی میرا دوست ہے اس کے ذریعے ہی قویمتور میں مجھے ایک انفرمیشن ملی جس انفارمر کو ہم نے پکڑ کے رکھا تھا اس نے جیسا بولا تھا اس کے بتاہ ہوئے ڈیٹیلز کو کموائن کر کے امیت اور سنجے کو ٹریس کر کے انہیں آریسٹ کیا ان دونوں کی انکواری کرنے کے بعد ہی اس کیس میں ہمیں پہلا لنک ملا سر ہم اس پر نظر رکھ رہے ہیں سر قویمتور میں خلاجی کے بغل میں سائنور لوج ہے سر اور اس لوج کے پیچھے ہی ایک بار ہے اور اس بار کے لیفٹ سائٹ سے ہی ایک سکرا سا راستہ ہے جو دور سے کسی کو دکھائی نہیں دے گا اور اس راستے سے جب اندر جائیں گے تو ایک بہت پرانی سی بیلڈنگ دکھائی دے گی اس بیلڈنگ کے دوسرے فلور پر لیفٹ سائٹ سے تھوڑا اندر جائیں گے تو ایک روم ہے سر اور اسی روم پر وہ رہتا ہے ہاں بلکل سر اوکے 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 سر فائن سر اوکے آئیئے سر راجیش ابھی ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں یہ اپنے گھر کا راستہ تو نہیں لگ رہا ہے ملسن ابھی ہم پولاچی جا رہے ہیں اتنی رات کو ییس اس لڑکی کو بجانے کے لیے ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے صرف کچھ ہی گھنٹے ہیں وہ ہملا سیریس ہے ہولاچی کے ایک اناتھ آشرم میں ہی سیلوہ پلا وڑھا اس اناتھ آشرم کا کانٹیکٹ ملا ہے کل آلی موننگ تک ہمیں وہاں پہنچ جانا ہے آجے سر کو بتایا کیا نہیں کلو ملنے دو اس کے بعد بتائیں گے کھانا اچھا ہے نا کم نہ کھایا گا نہیں ہاں میں نے کھایا ہم ہم بہت جانچ پرطال کرنے کے بات پتا چلا کہ سیلوہ کے ساتھ اس کے بچپن میں کیا ہوا تھا سیلوہ کا بچپن اناتھ آشرم میں گزرا اور وہاں پر اس کے ساتھ جو حادثہ ہوا اس سے اس کے دل اور دماغ پر کہہ رہا اثر پڑا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سیلوہ کو جو بھی لڑکی ملتی ہے وہ اس کے ساتھ سیکس کرنے کی کوشش کرتا ہے آپ جس سیلوہ کی بات کر رہے ہیں وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے میں اسے بچپن سے جانتی ہوں اس کی عادتیں ایسی ہو گئی ہیں میں وشواس نہیں کر پا رہی ہی سچ مجھ جانبوچ کر اس نے ایسا نہیں کیا پر اسے گناہ ہوا جس کی وجہ سے بعد میں اسے جوینہ لہوم میں بھیج دیا گیا اس بچے کی ماسوم مسکراہت آج تک مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے سیلوہ کیا ہوا تُو اس طرح یہاں پر گمسومسا کیوں بیٹھا اور پھر پورے پانچ سال بیٹنے کے بعد جب پولیس اسے رونٹے ہوئے یہاں آئی تب جا کر مجھے یہ بات پتا چلی کہ وہ جوینہ لہوم سے بھاگ کر یہاں آیا تھا یہ دیکھے سر یہ رہی اس کی بچپن کی فوٹو جوینہ لہوم سے جب وہ بھاگ کر آیا تھا تب وہ ایسا دیکھتا تھا راجیش جب سے تمہاری وائف نہیں رہی تب سے تمہارا گصہ بڑھ گیا ہے تم بلکل بدل گئے ہو راجیش اگر ایسے ہی رہے تو تم ریپریشن میں چلے جاؤ گے ابھی تمہیں کاؤنسلنگ کی بہت ضرورت ہے انجلی پلیس میں تمہارے سامنے پرانا پیشنٹ بن کر نہیں آیا ہوں بلکہ تمہارے ایک دوست کی حصے سے آیا ہوں تو اس ڈاکٹر کی ڈیٹیلز دے سکتی ہو کیا انویسٹیگیشن بیچ میں ہی رکا پڑا ہے یہ مجھے اچھے سے پتا تھا جب تمہیں کوئی ہلپ چاہیے ہوگی تب ہی تم مجھے یاد کر ہوگے ورنہ تم مجھے بھول سے بھی کال کر کے بات تک نہیں کرتے کوئی باتیں ٹرائے کروں گی اوکے تھانکس انجلی میں نکلتا ہوں مجھے لگتا ابھی تمہاری زندگی میں ایک لڑکی کے پیار کا ہونا بہت ضروری ہے پلیز انجلی میری زندگی میں کسی لڑکی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے نکلتا ہوں مجھے لگتا ہوں ہلو راجیش ہائی ڈاکٹر میں آپ کو بتا دوں کی میری پروفیسر ہی سیلوہ کو ٹریٹمنٹ دے رہے تھے پر بیڈ لگ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے میڈم سیلوہ اس وقت کہاں یہ مجھے جاننا ہے اس کے ساتھ لنک رکھنے والا اینی پرسن ورک اور پلیز اینیثنگ لگ دارٹ وہ آدمی دکھنے میں تو مجھے نورمل ہی لگ رہا تھا وہ کام کیا کرتا ہے کہاں رہتا ہے اس کے بارے میں جب آپ نے مجھے بتایا تب مجھے پتا چلا اس وقت مجھے ایسا لگا تھا کہ پروفیسر سے کوئی ملنے آیا ہے ویسے بھی وہ مجھ سے زیادہ باتیں نہیں کرتا تھا کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس ماملے میں بہت ہی ریزورب تھا آپ یہ بتائیے کہ کیا وہ آدمی نامرد ہے افکوس سر اس آدمی کے لیے سیکس کرنا پوسیبل ہی نہیں تھا لگتا ہے بچپن میں اس کے سیکس آرگن پر چوٹ لگی ہوگی شاید یہی اس کی خاص ہو جا ہے آفٹر ہیس ٹین ایج لائف دن بہ دن اس آدمی کے فرسٹیشن بڑھتی ہی چلی گئی پیڑم اس فوٹو میں جو ہے کیا آپ اس سے پہچان سکتی یہی تو تھا when i saw him اس کے سر پر بال نہیں تھے سر یہ پوری طرح ٹکلا تھا اس سمیں پروفیسر نے اس کی پہچان ایک ڈیفرنٹ ٹائپ والا پیشنٹ بتا کر مجھ سے کروائی تھی to be frank i didn't know he was a psychic until پروفیسر told me so he was an important یہاں اس کے لئے کوئی treatment ہے کیا وہ بار بار ڈاکٹر سے یہی بات پوچھ رہا تھا اسی لئے وہ آدمی mentally مجھے بہت ہی frustrated لگا جب کوئی teenage cross کرتا ہے اور اس کا behave اس کے friends جیسا نہیں ہوتا تو وہ frustrated ہو ہی جاتا ہے جیسا ہمارا من چاہتا ہے اور شریر ساتھ نہیں دیتا یہ realize ہوتا ہے ایک مرد ہونے کے ناتے آپ اس بات کو اچھے طرح سے سمجھ سکتے ہیں لگتا ہے جتنی counseling کی اسے ضرورت تھی وہ اسے ملی نہیں اس کے بارے میں پوچھنے پر مجھے اس معاملے کا پتا چلا ایک بات کنفرم ہو گی سلوہ سیکس نہیں کر سکتا اور یہ جانکاری ہماری جانچ پرتال میں بہت ہی مددگار ثابت ہوئی آپ کی پرمیشن کا میں ویٹ کر رہا ہوں سر اس جیسے نامرد کرمنل کو پیروں میں گولی مار کر آپ جیسے سینئر آفیسر کے سامنے لے کر آنے کے لیے مجھے نہیں کہا گیا سر no action only shoot at sight پرمیشن دے سکتے ہیں کیا سر پرمیشن دیجے سر دے پائیں گے آپ سر اس کی لاش آر ایم ایل ایک بیٹی کو زندہ لکھ رہا ہوں گا اوکے مسٹر راجش ای گرینٹ یو پرمیشن پر دھیان رہے لڑکی کو کچھ نہ ہو لے پائے گا شور سر ایشوہ لیے اینا مرد شرم آ رہی ہے کیا تجھے مجھے نہیں پتا تھا تُو ایسا ہے مجھے نہیں پتا تھا اے شرم آ رہی ہے کیا بولنا شرم آ رہی ہے تجھے کسی کام کر رہی ہے تُو کاروان پیلی باتار دیتا مجھے ساں اے نامر نامر ہے تو شر ماری ہے کیا تم کسی کام کا نہیں ہے موسیقی 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 کیا رے میں نہ مرد ہوں ہاں میں نہ مرد ہوں موسیقی 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 میں نہ مرد ہوں میں نہ مرد ہوں کیا میں نہ مرد ہوں مجھے نامارد بولا نا مجھے نامارد بولا نا دکھاتا ہوں تجھے مجھے نامارد بولا نا مجھے نامارد بولا نا دکھاتا سار کتم کر دیا اسے بولا نا دکھاتا مجھے نامارد بولا مجھے نامارد بولا وشان موسیقی 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 موسیقی